اس ڈیلز ایلڈر ریاکشن میں میں نے الیکٹران دیری والا گروپ ڈائین میں شامل کیا ہے تو یہ رہا ڈائین اور غور کرے کہ یہاں اس کاربن سے میتھاکسی گروپ جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس ڈیلز ایلڈر ریاکشن کے دو ممکنہ ریجیو کیمیکل نتیجے ہو سکتے ہیں یا تو اس کے ذریعے ہمیں یہ پروڈکٹ ملے گا یا پھر اس کے ذریعے ہمیں یہ پروڈکٹ ملے گا تو کون سا پروڈکٹ یہاں پر زیادہ بننے کا امکان ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں ڈائین اور ڈائین افائل دونوں کے ریزننس سٹرکچرز بنانے ہوں گے تو چلے ڈائین سے شروع کرتے ہیں ہم یہاں اس آکسیجن سے الیکٹران کا لون پیر لے سکتے ہیں اور اسے یہاں پر منتقل کر سکتے ہیں پھر ان الیکٹرانز کو ہم یہاں اس کاربن پر دکیل سکتے ہیں تو چلے وہ ریزننس سٹرکچرز بناتے ہیں اب آکسیجن کا اس کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ ہوگا اور پھر اس کاربن کے پاس الیکٹران کا لون پیر ہوگا اس آکسیجن کے پاس ابھی بھی الیکٹران کا ایک لون پیر موجود ہے جس کی وجہ سے اس پر پلس ون فارمل چارج جا جائے گا پھر اس کاربن پر مائنس ون فارمل چارج جا جائے گا تو یہاں اس والے کاربن پر مائنس ون فارمل چارج جا جائے گا میں یہاں پر ریزننس بریکٹس بھی بنا دیتی ہوں اب چلے ڈائنو فائل کو دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ اوکسیجن الیکٹرون نیگٹیو ہے تو الیکٹرون ڈینسٹی اس اوکسیجن کی طرف جائے گی میں ان الیکٹرونز کو لے کر یہاں پر حرکت کرواؤں گی اور پھر یہ الیکٹرونز اس اوکسیجن پر آ جائیں گے تو چلے ہم ریزرین سٹرکچر بناتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے اور ہمارے اوکسیجن کے گرد الیکٹرونز کے تین لوڈ پیرز ہے جس کی وجہ سے اس پر منفی ایک یعنی مائنس ون نیگٹیو فارمل چارج آ جائے گا میں یہاں ریزرینس بریکٹس بنا دیتی ہوں اچھ اب غور کریں کہ یہاں ہم نے اس کاربن سے ایک بانڈ نکال لیا تھا تو اس کاربن پر پلاس ون یعنی مصبت ایک فارمل چارج آ جائے گا تو ہمارے ڈائین کے پاس کاربن ہے جس کے پاس الیکٹرونز زیادہ ہیں یا جو الیکٹرون رچ ہے الیکٹرونز نے اسے امیر بنا دیا ہے اور پھر ہمارے پاس ڈائینو فائل کے پاس ایسا کاربن ہے جس کے پاس الیکٹرونز کم ہے یہاں جو الیکٹرون پور ہے یعنی الیکٹرون کے معاملے میں وہ غریب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دو مختلف چارجز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھیجتے ہیں یا اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم ان دونوں کاربن کو ایک ساتھ لائن میں کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم اس ریاکشن کی ریجو کے میسٹری کی پیشگوئی کر سکتے ہیں تقنیقی طور پر ڈیلز ایلڈر ریاکشن ایک آئیونک ریاکشن نہیں ہے یہ پیری سائیکلک ریاکشن ہے لیکن یہ ایک ٹرک ایک چال آپ کے پراؤڈر کے حوالے سے پیشگوئی کر سکتی ہے تو چلے اس کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈائینو فائل دوبارہ سے بنائیں گے یہاں ہمارے پاس جبل بانڈ ہے اور پھر ہمارے پاس ہمارا کاربن آئل بھی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں نیچے موجود ہمارا یہ کاربن الیکٹرون پور ہے تو یہاں میں اسے پارشل پوزیٹیف کہہ رہی ہوں ہمیں اس الیکٹرون پور کاربن کو ڈائین پر الیکٹرون رچ کاربن کے ساتھ لائن میں کرنا ہوگا تو ہم اس کاربن کو الیکٹرون رچ بنانا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ متھاکسی گروپ کو اس کاربن سے نکلنا ہوگا اور اب ہم اپنے ڈیلز ایلڈر ریاکشن کی ریجیو کے مسٹری دیکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ ڈیلز ایلڈر ریاکشن میں چھے پائی الیکٹرون کی مشترکہ حرکت ہوتی ہے تو یہ پائی الیکٹرون ان دو کاربن کی درمیان بانڈ بنانے کے لیے یہاں پر حرکت کریں گے اور یہ پائی الیکٹرون نیچے حرکت کریں گے تو ہم نے یہاں اپنی سائیکلوہکزین رنگ بنا دی ہے پھر یہاں ہمارے پاس ہمارا متھاکسی گروپ اس کاربن سے نکل رہا ہوگا اور ہمارا کیٹون گروپ اس کاربن سے نکل رہا ہوگا اب الیکٹرونز کو دیکھ لیتی ہیں تو یہ لال والے الیکٹرونز انہوں نے یہ بانڈ بنایا ہے پھر ہمارے نیلے الیکٹرونز نے یہ والا بانڈ بنایا ہے اور ہمارے میجنٹا الیکٹرونز نے یہ والا بانڈ بنایا ہے تو یہ ہوں گی ہمارے ڈیلز ایلڈر ریاکشن کی پروڈکٹس